ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ناغرکتہ قانون کے خلاف دو مہینے سے زیادہ شاہین باغ میں جو دھرنا پردرشن چل رہا ہے آج ماہ باتچیت کی شروعات ہوئی سپریم کورٹ کی طرف سے وارتہ کار بنائے گا سنجے ہگڑے اور سادنہ رام چندرن نے لوگوں سے بات کی لیکن ابھی فیلال کوئی حل نہیں لکھلا کیا یہ سمواد سمادھان تک پہنچے گا بڑا سوال ڈلی کی شاہین باغ میں ناغرکتہ قانون کے خلاف چل رہے آندولن کو دو مہینے سے زیادہ کا سمیں بھی دیا اور آج پہلی بار منچ سے بھاشر نہیں بلکہ سمبات کی شروعات ہی سپریم کورٹ کی طرف سے شاہین باغ کی پردرشن کاریوں سے باتچیت کرنے کے لیے وارتاکار بنائے گئے ورشت وکیل سنجے ہگڑے اور سادنہ رام چندرن دوپہ تیم بجے شاہین باغ پہنچے کافی دیر تک شانتی کی اپیل کو لے کا شور ہوتا رہا اور آخرکار میڈیا کو باہر کر کے اس باقشیت کی شروعات ہوئی جس کا انتظار لمبے سمیں سے ہو رہا ہے باتچیت شروع ہوئی تو شکایتوں کی ایک لمبی فہرست وارتاکاروں کے سامنے رکھ دی گئی پردشن کاریوں کا آروپ ہے کہ دھرنے کی جگہ سے 150 میٹر ہے جبکہ باقی ویکلپک راستے ڈلی پولیس نے بند کی ہوئے یہاں پر دادی نے ابھی یہ بولا ہے کہ جو ایمبولینس ہو جب کوئی سکول کی بس آتی ہے تو راستہ کھول دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو پردشن کاری ہے ان کی طرف سے پوری طریقے سے بند کیا گیا وہی جو آروپ ہے کہ پولیس نے جو تین طرف سے سڑک کو بند کر دیا ہے وہی دادی یہ بات کہہ رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آپ ان سے گزارش کریں کہ وہ ادھر سے راستے کو کھول دے ایک کے بعد ایک پردشن کاری اٹھتے اور اپنی بات رکھتے پردشن کاریوں سے پہلی بار بات چیز شروع ہوئی تو بات دور تلک نہیں کی باتیں بریانی اور پانچ سو روپے تک بھی پہنچی شاہین باگ دھرنے کی وجہ سے دلی کو نویڈا سے جوڑنے والی سڑک تھپ پڑی ہے جس کا اثر دوسرے راستوں پر پڑتا ہے اور لوگوں کو گھنٹوں جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے پردشن کاریوں کا دعویٰ ہے کہ ایمبولنس، کول بس اور پولس کی گاڑیوں کے لیے راستہ کھولا جاتا ہے اس طرح قریب دو گھنٹے کی بات چیز میں معاملہ کسی حل کی طرف پڑتا نظر نہیں آیا پردشن کاری دھرنہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے شاہین باغ میں بات چیز کی شروعات ہو چکی ہے لیکن یہ سمباد سامادھان کی طرف بھی جائے گا ابھی اس کو لے کر کچھ کہا نہیں جا سکتا سپریم کورٹ کے وارتاکار کل دوبارہ بات چیز کیلئے شاہین باغ پہنچیں گے سپریم کورٹ کے وارتاکار کل دوبارہ بات چیز کیلئے شاہین باغ پہنچیں گے